ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ لہو و من یذلل فلاہ دیالہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی ذریتہ و ازوادہ و اہل بیتہ و اصحابہ و من تبعہم دے احسان لا یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا لنناس حبو شعوات من النساء والبنین والقناتیر المکنترات من الزہب والفزا والخیر المصومت والعنام والحرس ذلك مطاع الحیات الدنیا واللہ اندہو حسن الماب واجب الاحترام سامین اکرام سب دانش سب حکمت اور دانائی دی جاڑ صرف ایک بات ہے کہ آدمی اس زندگی نائے پاہدار دی قدر پہ جانے ایک وقت جدا تیزی نہ گزر رہا اور عمر جڑی بڑی جلد ختم ہونا رہی ہے جن نے ایدی قدر پہچان لی دنیا دا سب تو بڑا آرہ فردانہ ہے جس بیوکوف نے انہوں فضول گزرن دیتا وہ تو زیادہ احم کرنا دان کوئی ایک رکنی نہیں تیز ریل دے وانگران عمر جان دی صدا برش دے وانگنی جڑی رہن ایک درخت دی ترہاں کھڑی نی ایک جگہ ریل دی ترہاں دور رہی تو اسی ویخ دے جے پہ کسرا سی انتظار کر رہا ہے سی رمضان الموارک دا اور آجزی ستارہ تاریخ ہوگی دو آشرے ختم ہونوارے تیسرے داخل ہو جانا اور اگلے سال پتہ نہیں سا چو کسے ہونا یا نہیں ہونا اس تو عقل مندی ہے پہ جڑا وقت ہونے میسر ہیں جڑا ٹائم سنوں ملے آئے تو فیدہ اٹھا لیئے ازا حبت ریا ہوکا فکتنے ما فائننا لکل خوافقتن سکون جے ہوا موافق چل رہی ہے تو ہونے اس جہادر کشتی نو چلالا ورنہ ہر چلنوڑی شاید جڑی آخرونے رک جانا کڑی چل دی چل دی رک جانی اے چابی عمر دی مک جانی میں اور توسی کون کرنٹی دے سکتا بے اگلے سال میں اچھے خطبہ دینا توسی سننا کوئی نہیں جانا فلا تغفرانی احسان فیہ فائننا دہ رادت ہو تخون اس دنیا جن در نیٹی کرن سسری نہ کر کیونکہ وقت دلائقہ دار اور بے وفا پتہ نہیں کدوں پھلا ساتھ چھٹ جائے تو زندگی دی قدر قیمت پہچاننا اے ہوئی دنیا دے دانش وراندہ اصل علمیہ اے دنی مسلم غیر مسلم سب دا لٹی چل پڑو جن رب نے کوئی اکل اور بصیر دیتی دعائی دے گیا کہ نیکی کر من نمی گوئم زیان کن یاب فکر سعود باش نفع کر یا نقصان کر اید فرصت بے خبر در ہر چخائی زود باش جو کرنا ہی نہ فوراں کرلا نہ مر کے نفع ہو سکنا نہ نقصان ہی ہو سکنا ہون ٹائم میں کر لو وقت تو فیضہ اٹھاؤ اور زندگی دا سب چو بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نو پہچانے اور او دنال محبت کرے اول دین مارفتو حضرت علیہ علیہ السلام فرماؤں دے بھی دین دی پہلی اٹھے اب اپنے مالک نو پہچانے جے تو انو علم چوئے نہیں لبا بڑے بڑے ڈگری ہولڈر جے بڑیاں توڑکو سندھنا ہے تسید دنیا دے علامہ پلسی جے رابضہ پتا نہیں لگا کچھ بھی نہیں جہالت علمیں کرہ بہ حق نہ نمائے جہالت جیسے لنے حق تک نہیں پوچھایا جہالت اور گزے چے کتابوں دے تیہر لبے کچھ بھی نہیں اللہ نو پہچانے اللہ جی مارفتو حاصل کرو اور اللہ جی مارفتو دے رستے چا اللہ نے اس پر ہوئے مقام بڑا اچھا اللہ نے محبت جڑا کائنات دا مالک اور اللہ نے محبت نصیب ہو جائے زمین و عثمان سارے پھر بندے دے یہ من کان اللہ کان اللہ لہو سب کچھ اللہ نے جاننے سے دے جانے اس تو ایٹ دے بڑے مقام دے حاصل کرنے دشواریاں بڑیاں مشکلوں بڑیاں کھٹ دے اندر تو ہی جان دے جا گرنا آسان ہے مگر حمالیہ سر کرنا کیٹو سر کرنا کنیاں محمد گیاں کنے ڈوب گئے مر گئے بڑی مشکلوں کسے نے جا گئے تو اللہ دی محبت واللہ دینا منو اشد و حبہ لے اللہ فرماؤں دے جنہیں ایمان نصیب ہویا وہ سارے انتو وقت اللہ انا محبت کرنا کہیں دے اللہ انا محبت اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عبود دردار رضی اللہ تعالی بڑے عارم صحابہ جو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے زمانہ خلافہ جو شام انا دے سپرد کیتا کہ شام دی مسئل دمشک دی سنبھال اور اتھے دین تو اس کا کوفہ جلال حضرت ابن مسعود رضی اللہ اور دمشک جلال حضرت ابود دردار اصل نام عبیمر مگر اپنی کو نہیں تنا مشہور ابود دردار تو حضرت ابود دردار رضی اللہ تعالی روایت کر دیا ترمزی شریف دے اندر ہے امام نے انہوں حسن کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام دا ذکر کیتا اور نارے فرمایا کان آب از البشر دنیا تی رب دی بات کر رہے بڑے ہوئے ہیں مگر انسانہ چھو سب تو زیادہ بات گزار دعود علیہ السلام جنہیں حکومت بھی کیتی ہے اپنے ہتھنا ذرا بنائی ہیں اور روزی کمائی ہے اور جنہ اور انسانہ دی حکومتہ بھی رب نے انہوں دیتی ہیں تے عبادت بھی ہے جنہ دا اراد دا تہائی صحاب کھڑے ہوئے تہائی صح کر دے جنہیں جگہا تہائی سے غلام کھڑے رہے ایک لمحہ دعود علیہ السلام دے کارچر آج نہیں سے ہوں دا جب اللہ دی یاد نہیں ہے سب تو زیادہ بات گزار حضرت دعود علیہ السلام دعا ہونے دی بڑی پیاری ہے آج دے خطبے دا تفاہ سمجھو ان ونڈ وی دیو اللہم اینی اصالکا حبکا وحبہ میں یحبوکا والعمل اللہذی بلگنی حبکا اللہم ادل حبکا حبہ علیہ من نفسی وآہلی وماری ومن المائل بارے فرمایا دعود علیہ السلام اور یقین جانوں نام ہی اللہ پیغمبران دے آپ ہی رکھ دا انہوں دے والدین میں لکا کر دا اور انہوں دے نام بالکل اسم با مسماہ ہوں دے جنہیں جداوزہ مانا ہے وہ ہوئی ہوں دے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر دنیا جہان دے اچھے اصاف جمع کرتے گئے انہوں عربی زباند محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعی جو عابدہ نام ہے کوئی رہ گئی ایسے ہو جڑی حضور سے اندر دے مانی تو دعود علیہ السلام وی عربی زباند لادلے نواندے پیارا اللہ دا پیارا پیغمبر ہے بہت پیارا پیغمبر ہے اللہ تعالی نے قرآن چاکہ آواز کہ رب دنا دعود نعملہ بین نہ ہوا قرآن میرے بندے دعود دہارے نو سناو بہت ہی اچھا بندہ سی اور وہ ہر وقت میری طرف رجوع رہنگا دے رب نے شعب آج دیتی ہے بہت نہ حکومت تخت بے کے نہ کارجا کے کسے وقت تو منہوں نہیں پرے تو انہوں نے دعود سرکار دعود صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی اللہم انی اصالو کا حبہ کر اللہ میرا تیرے کو سوال ہے میں نے اپنی محبت نصیب فرما پیغمبر ہو کے منگ رہا اپنی محبت حبہ مہی حبہ کا اور انہوں نے لوگوں کی محبت بھی نصیب کر جڑے تیرنا محبت کر دے نبی ولی صدیق شہید آرم دنے نیک بندے ہیں جڑے تیرنا محبت کر دے انہوں نے بھی محبت دے والا عمل اللہ دی بلی انہوں نے بکا اور وڈی گالے ہیں دیئے زبانی گالنا روے بھی محبت 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 میں نے اس عمل دی بھی توفیق دے جڑا پھر تیری محبت دے مقام تک پہنچائے وہ کام دے میں وہ نصیب کر دینا دے دریئے میں محبت دا مرتبہ حاصل کر دا تو بھی حکم دے دیں کہ یحبو ہم یحبو نہ ہو اے میرے نہ پیار کر دے تو میں انہوں نے نہ پیار کر دے انہوں نے کہا اللہ محبت کا حب علیہ من نفسی و اہلی و مالی و من المال بار جڑی آیت میں پڑی ہو دے انہوں نے منصر کیا کہ اللہ اپنی محبت میں نوں اپنی جانتوں اپنے کروالیاں ناروں تھنڈے پانی ناروں اللہ محبت کا حب علیہ من نفسی و اہلی و مالی ساری جانتوں و من المال بار اور پیاسے نوں جویں ٹھنڈا پانی پیارا اتنے والی اللہ نے اپنی محبت درمیان حمالیہ سار کر لی بھئی رکاوٹنا بڑیاں کھڑیاں کرتی اور رکاوٹنا سانوں لائے بیٹھی ہیں اس طرح ہی جویں ایک مسافر کتے جانا چاہتا مگر رستے کھلونے آج پاس گیا کھلونے ایسے ہیں بھی اونا جو لگ گیا وقت گزر گیا نہیں مندل تک پہنچ سکیا ٹائم آور ہو گیا کھلونے اللہ نے بیان کرتے ہیں زوئیہ نا لنہا سے حب و شہوات کہ میں لوگاں واسطے کچھ من پسند چیزیں میں تسی بیٹھے ہیں ویکھ دے جائے دے چیزیں لوگاں واسطے چیزیں جڑی ہیں انہوں مرہوب ہیں انہوں بڑیاں پیاریاں لگنی ہیں انہوں نے ایسا رنگ روگن کرتا بھی لوگاں انہوں نے محبت پسند وہ کھلونے ایسے شاندار ہیں جنہا جو پہلا فرمایا میں انہوں نے سا توہاں دے اردگیر جلیے سنت پہنچوں کے عورتوں پہلی جئے میں انہوں نے حسن دیتے ہیں انہوں نے نقرے دیتے ہیں انہوں نے چال چلچ کیا انہوں نے اکتے کپڑا وی انہا او سادہ ویزتاد بھی انساناں دا اور اکتے کپڑا ہونے بھی چنگل آگئے فرمایا پہلا آئے میں رستج کھڑا کرتا کہ عورتوں نے فتنے کاما اور تدہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت لی عورتوں تو وز کے کوئی فتنہ نہیں تھا انہوں نے پتھا عورتوں تو بینہ اتھو آکے کم حراب ہے کینہیں خبارات چاہوں دا افسر بیٹھے ہوندے اور چھراب چل رہی ہے ڈانس ہو رہا پھر کپڑے لازمیاں چل رکے چل رکے چل دندے پھر پولیس بچاؤں دی انہوں بجمارشی جی کوئی حال ہے تو میں نے نساء عورتوں دوسریوں یا خود اپنی بیوی کوئی نہیں ہو دی بھی غلط محبت جڑی ہے وہ دین تو پھیر دیں بیوی نے ہٹار تھا کہ نہیں حرام لیا کرپشن کا رشوت لیا انہیں پیسے نہ گل نہیں بن رہی اللہ دی محبت پچھے پہلی اللہ دعائی لندہ رہا کہ مال حرام نہ کھا بیوی نے آکھا کہوں نے اللہ کہ کیلئی ہے کتاب بیٹے رب نے دیتے دوسرا ہفتنا کھڑا ہوگی دوسری اضمائش ہوگی دوسرا سنگے رہا گیا رستے پتھر کھڑا ہوگیا بچے اور حضیث پاک چاہا اولاد بندے نوں کنجوس بنا دن دی اور اولاد بندے نوں بزدر بنا دن اولاد بھی محبت شہید ہون دن دی بچے کھچ دیا پچھوں کہنا تا یہ تیمہ لاکی بنوں گا اور مال بھی جڑا آن رب میں اپنے پتانوں دے ماں کہ تو انہوں دن دا پھر بخیل بنوں دے اور لفظی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام مبالق دا فرمایا کہ بہت زیادہ بخیل بنون وارے اور بہت زیادہ بزدر بنا عورت پھر لڑکی والکناتیر المکن تراتے پھر تو اڈا بینک کے آروں دے سمدھے لوگوں دے کھاتے سونے چاندی